بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلوع یہ جماعت پنجم کے لئے گردو کا لیکچر نمبر چودہ ہے امید ہے آپ نے پچھلا سارا کام کر ریا ہوگا آج ہم ناتھی تشریح کریں گے اپنی کوپیاں کھولیں بچوں جس طریقے سے میں نے کام کیا ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے تاریخ لکھیں اور حاجہ کہ اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا میں نے لگایا ہوئے اور اوپر لکھنے ہیں انوان انوان لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک لائن چھوڑ کے لکھنے ہیں نات پھر لکھیں درد زیل اشار کی تشریح کریں یہاں لکھیں بند نمبر ایک کیونکہ اس کے زیادہ مصری ہیں اس لئے اسے بند کہیں گے ہم بند نمبر ایک لکھیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریح رکھیں اس شیئر میں شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سچائی کی باتیں بتانے والے اور سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں اگلے صفحے پہ آپ لوگوں نے اگلا بات بات نمبر دو بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلک سے انچا مقام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شہر میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے رسول کا نام سب نبیوں سے انچا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ آسمان سے زیادہ اونچا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی تیسرے صفحے پر بان نمبر تین انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دن سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شیر میں شاعر چمکنے اور دمکنے کی بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اپنے کردار میں اقائد کی وجہ سے بہترین ہے اور یہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اور انہی کی وجہ سے اور انہی کی وجہ سے ہم روشن ستاروں کی طرح چمکتے رہیں گے بچے یہ تینوں بند آپ لوگوں نے کاپی پر اسی طرح نیت کام کرنا ہے کام گندہ نہیں کرنا اپنے لکھائی اچھی اور صاف ستری کرنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اللہ حافظ